رمضان کا مہینہ دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے گرمی بھی اپنے پورے شباب پر ہے ماہ رمضان میں بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی روزہ رکھنے میں بڑھ جڑ کر حصہ لے رہے ہیں ایسے میں نظام پر نوازی امہانی و اجاز احمد کے پتر احمد ماز نے آج پہلا روزہ رکھا جس کی خوشی میں ان کے نواز پر ہی افتار کا پروگرام رکھا گیا افتار میں تمام رشدار اور محلے کے لوگ شامل ہوئے پہلا روزہ رکھنے پر بچوں کو دعاوں سے نوازا گیا اس دوران رفاقہ حسین، خرشید عالم، زفر محمود، محمد آزم، محمد عرفان، ارشاد احمد، عبد المجید ایڈوکیٹ، عمر عبداللہ، انس عبداللہ سحید ان لوگ افتار پروگرام میں شامل ہوئے اس سماندھ میں گوراپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے پہلا روزہ دار احمد ماز اور پتہ اجاز احمد اور سماج سے بھی عادل امیر نے کہا پانی سمائیں پانی سمائیں FS پانیس موسیقی 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 بچے کی بارے میں ہم نہیں کہیں گے کہ بچہ میرا بہت ہی حمد والا ہے وہ کچھ دنوں سے بیمار چل لاتا ہے بیماری کی بہجود اس نے حمد رکھی اور اللہ کا نام لے کے روزہ رکھا اور آنے والے دن میں انشاءاللہ اگلے سال سے وہ پورا روزہ رہ گے دیکھیں جو رمضان کا مہینہ ہے سب سے پہلے تو میں اپنا تعریف آپ کو کرا دوں کہ میرا نام عادل امین ہے اور میں زلہ شانتی صدبانہ سمیتی میں ہوں اور چھوڑا سا سماس سے بھی ہوں یہ میرا تعریف ہوا اور جہاں تک رمضان کی بات ہے پہلے رمضان کی بات کرتے ہیں پھر عید کی بات کرتے ہیں رمضان جو ہے وہ مسلمانوں میں سب سے پاک سب سے اچھا مہینہ مانا گیا ہے سب سے بہتر کیونکہ اس مہینے میں قرآن اتری تھی قرآن شریف ہم لوگوں میں قرآن شریف کتاب ہوتی ہے جو سب سے بڑی کتاب ہے پویتر کتاب ہے وہ اتری تھی اور اسی مہینے اسی مہینے میں یہ ہے کہ جتنی بھی آپ تلاوت کریں تلاوت مطلب قرآن شریف پڑھیں نماز پڑھیں غریبوں کی مدد کریں اور ایسی مدد کریں کہ آپ جیسے ایک ہاتھ سے کسی کو دے رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے ایک دم خاموشی کے ساتھ اس میں ہوتا ہے صدقہ صدقہ ہوتا ہے اس کے اندر اور بھی بہت سے چیزیں ہیں جو آپ کو خاموشی کے ساتھ اپنے سبھی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی کیجئے جو بھی غریب ہیں جو بھی محتاج ہیں ان کی آپ مدد کریں یہ رمضان کے مہینے میں ستر گناہ ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی اس میں ستر گناہ ثواب زیادہ بڑھتا ہے کسی کی بھی آپ مدد کرتے ہیں تو اس میں بھی ستر گناہ زیادہ ثواب بڑھتا ہے سب سے پہلے حق یہ ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں جو آپ کے پڑوسی ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان لوگوں پر ذرا دیکھیں کہ ان کو پہلے دیکھیں کیونکہ وہ آپ سے مانگ نہیں سکتے ہیں اور جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ تو ہر جگہ مانگ کے جیسے بھی اپنا کر لیتے ہیں لیکن جو لوگ اپنا چھپا کے چھپ کے اپنا کام کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ آپ نہیں سمجھ پاتے کہ وہ ان کو پریشانی ہے کیونکہ وہ اپنی عزت کو بچا کے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کا یہ فرض ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے اپنے رشتہ دار ناتے دار جو بھی ہیں اور جو غریب قربہ ہیں ان پر پہلے دھیان دیں پہلے ان کا خیال کریں اور عید عید جو منائی جاتی ہے تو عید میں اچھے کپڑے پہنتے ہیں ہتر لگاتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں اور خجور کھا کر کے جاتے ہیں سنت ہے خجور کو کھانا اور ایک طرف سے جاتے ہیں مسجد اور دوسرے راستے سے واپس آتے ہیں جس میں سب کے لیے دعا مانگی جاتی ہے وطن کے لیے سبھی چیز کے لیے وطن میں امن و آمان رہے شانتی رہے سب لوگ بھائیچارگی کے ساتھ رہیں اچھے سے رہیں اور عید جو ہے وہ مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا تہوار ہے اس سے بڑا کوئی بھی تہوار نہیں ہے یہ صرف ملنے کا تہوار ہے اور اللہ تعالی نے یہ ایک انام میں آپ کو دیا ہے کہ آپ رمضان جو تیس روزہ رکھتے ہیں اس کا یہ انام ہے یہ آپ کو انام دیا جاتا ہے عید کہ آپ اس چیز کو بہت خوشی کے ساتھ عید کو منائیں مانائیں مانائیں